بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہرا ناظیم اور آج کی بری اہم ترین سیاسی ڈویلمنٹ دیکھی جائے اگر باقی معاملہ دیکھے جائیں تو پاکستان میں سیاست انتہائی تیز ہو گئی اور سیاست میں کچھ ایسی انہونیاں ہو رہی ہیں کہ جس کے امطلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا فواہ چودری کی گرفتاری کی خبر آگئی اصد کیسر ایک دن پہلے گرفتار ہو گئے فواہ چودری دوبارہ گرفتار ہو گئے آٹھ سے نو مزید گرفتاری ہیں متوقع ہیں یہ چیزیں چاہ رہی ہیں جبکہ ایک ایسا واقعہ جس کی مضمت اور میں حراج تحسین بیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو جنہوں نے دہشت گردوں کے ایک بڑے منصوبے کو نکام بنایا اور میاں والی میں ایر بیس پر حملے کو جس طرح ہمارے جوانوں نے اسے فیس کیا مقابلہ کیا دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا یہ وقت ہے اب پوری قوم کو ایک ہونے کا یہ وقت ہے تمام سیاسی اختلافات کو سائٹ پہ رکھ کے صرف ایک چیز کے لیے نکلنے کا اور وہ چیز ہے سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد کوئی اور چیز سامنے آ سکتی ہے میں کوئی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بری اہم ترین آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے نمبر پہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا بوچال آنے والا ہے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نیا بوچال آ چکا ہے بہت سے اہم ترین رہنمہ جو تحریک کے استحکامے پاکستان میں گئے تھے جن میں فواد چودری علی زیدی سابق گونر سندھ اور کئی رہنمہ تھے جو اچانک ایک پریس کانفرنس دوسری پریس کانفرنس ایک میٹنگ دوسری میٹنگ اور اس کے بعد منظر سے غائب ہو گئے تھے سننے میں آیا ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کی کہ کیسز اور دیگر معاملات میں کسی وقت بھی بری گرفتاریاں ہو سکتی ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بہت انہونی چیزیں ہو سکتی ہیں فواد چودری کی گرفتاری کی تصدیق ان کی بیوی ان کے بھائی اور ان کے قریبی تمام رفکانے کرتی ہیں اسد کیسر کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اسی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کیپی کے اور سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا نام بھی آ رہا تھا لیکن گرفتاری صرف ایک ہوتی ہے جس کے بعد بہت سے سیاسی پندت سیاسی تجزیہ کار اور سیاست میں ایک ماہر کی حسیت رکھنے والے افراد یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے بہت سے وفاداریاں تبدیل ہونے والی ہیں بہت سے افراد کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا چانس مننے والا ہے چانس کہہ لیں یا وہ کسی اور سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نومبر کا مہینہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ نومبر کا مہینہ برا اہمیت کا مہینہ ہے نومبر کا مہینہ انتہائی امپورڈنٹ مہینہ ہے نومبر کے مہینے میں بہت سی چیزیں کلیر ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گی اور نومبر کے مہینے میں پاکستان کی سیاست کا کون بھوگا بادشاہ کون وزیر کون وہاں پہ اپوزیشن لیڈر اور کس کو سیاست سے فارق ہونا پڑے گا وہ نومبر میں ہی اس کام کا فیصلہ ہو جائے گا یہ میں پہلے دن سے یعنی دو ماہ سے مسلسل یہ الفاظ میں کہتا آیا ہوں اور آپ کے باس میرے وی لاغ اس بات کی زمانت کرنٹڈ پڑے ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوتے نظر آ رہا ہے گرفتاریاں رہائیاں ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو میں ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں اس بڑی بریکنگ نیوز کا تلق بظاہر آنے والے انتہابات سے ہے لیکن یہ بڑی بریکنگ نیوز تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک الارمی سیچویشن کی صورتحال اختیار کر جائے گی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایک کنگ مزید کنگ پارٹی کا اعلان ہونے جا رہا ہے اور اس نئی کنگ پارٹی میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے افراد نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ ان افراد میں سے بارے نامور شخصیات اس کنگ پارٹی کا حصہ ہوں گی اور اس کنگ پارٹی کے حوالے سے چیمگویاں جاری ہیں کہ یہ کنگ پارٹی اقتدار کے مسکت پہ بیٹھ سکتی ہے یہ میں آپ کو بری بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جبکہ کچھ ہلکے ایک اور بری اہم بات کر رہے ہیں کچھ ہلکوں کا کہنا ہے کہ اگلے چند دن میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ملاقات متوقع ہے اور اس ملاقات سے پہلے نواز شریف اور مولانا فضل الرمان کی ملاقات یہاں فون پر گفتگو ہوگی اور اس میں یہ تیہ پایا جائے گا کہ آئندہ حکومت کے لیے ہم مل کر چلیں گے جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی دوسرا اسے سپورٹ کرے گا اور جس کی سیٹیں کم ہوں گی نمبر ٹو پہ ہوگا اس کے لیے صدارت اور نمبر ون کے لیے وزیر اعظم شپ ہوگی اس بات پر بقائدہ یہ میں آپ کو بڑی تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں بقائدہ کسی اہم ترین بڑے بیٹک میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور جس میں کئی سیاسی رہنما موجود تھے بظاہر یہ صرف الیکچن سٹنڈ نظر آ رہا ہے نون لیک ورسس بیفرسپالٹی کا ایک دوسرے بار تنقید کرنا ایک دوسرے بار الزامات لگانا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا لیکن جو حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کو چند دن بعد ان کی ملاقاتیں قائدین کی اور اس پہ ہونے والی گفتکو کے حوالے سے جو بابات آج اس وقت کہہ رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائیں گی میرے ذرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں ان ملاقاتوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ معاملات کا تیہ ہونا بقیدہ کسی اہم ترین سیاسی شخصیت کی مجودگی میں یہ معاملات تیہ ہوں گے اور تیہ ہونے کے بعد ان پر عمل شروع ہو جائے گا الیکشن یہ اپنا اپنا لڑیں گے لیکن الیکشن کے بعد یہ مل کر ایک پی ڈی ایم طرز کی دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن کیا یہ اس میں کامیاب ہو جاندے ہیں یا نہیں کیا یہ ان تمام حالات کے باوجود بلے کے نشان کو ہرا پائیں گے کیا یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق اقتدار دلا پائیں گے یہ سوالیہ نشانہ لیکن میرے پاس اس کی خبر یہ ہے کہ یہ منصوبے شاید منصوبے رہ جائیں اور معاملہ کچھ ایسا ہو جائے جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ